موسیقی 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 ہٹ کے ہاں میں ایک الیدہ چیز ہاں پہ اور میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے تھا چاہیے تھے کہ میں ایک الیدہ شخصیت ہاں یا پرسنیلٹی ہاں میں نے نہیں ہے ہر بندہ ایک منفرش شخصیت رکھیں ہی پرسنیلٹی رکھیں ہی لیکن ایک ہاتھ تک آپ نے آپ کو ایکسپوز کرو دوچوں کو دکھاؤ دوچوں کو لسو آپ نے کم والے دا سکتے ہو آپ نے صلاحیت والے دا سکتے ہو لیکن سوشل میڈیا دے تھو جیوانا سا دسیندے پہ ہیں تصویران دکھا کے اپڑا کتے ہیں ایسا ویکیشن دے پہ ہیں اتھو دے تصویران دکھینے ہیں اتھو دے کھانا دکھینے پہ ہیں ڈیفرنٹ بیڈ جگہ سا بیٹھے ہیں اتھو کھانا کھان دے پہ ہیں ڈینر کھان دے پہ ہیں لنچ کریں دے پہ ہیں یا بریک فارس کوئی ایسا کریں دے پہتا سا کیوں چاہنے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں نظر آویں تھے یہ کیا فو بیا ہے کچھ سال پہلے تو شاید ایسا کہنا ہے سٹیٹس کونشیس تھی گیا میں بھی شاید ایسا چاہنے ہے کہ اجھے لوگ سمجھنے کے ساتھ کو واقعی ایسا اتنے پاورفول تھے گئے ہیں ایسا طاقت شو کنے کل کرنا ہے کام والی طاقت نہیں شو کریں دے پہ ایسا پیسے والے یا لکجری والے یا نچیزیں والے طاقت شو کریں دے پہ دیکھو میرے کل بھی خیر پیا میں بھی گھٹ کہنی میں بھی اچھی زندگی گزریندہ پہ یہاں کیا ضرورت ہے ساکو رسان دی میرے سوال ہے میں سوچیں نہیں ہا خود بھی سوچیں نہیں ہا میں فیس بک پہلے جوز کریں نہیں ہاں وہ سال پہلے کریں نہیں ہاں لیکن اندر بعد میں کوئی تھی آکے بیماری ہے واقعی تھوڑا دور رامنا چاہتے دیتی ہے ہر چیز کی کی کو دسینے ہیں کیوں دسینے ہیں کیا مل دے ساکو کیا خوشی مل دی شاید میں میڈیا کے آگئی اور میں ہر گال ڈسکس کر گی نہیں ہاں میں ناظرین ہیں میری بھی ورز ہیں میرے بہت سارے چاہنے آرین شاید میں کوئی انگلو ضرورت نہیں پیش آن دی لیکن بہت سارے لوگ ہیں جنرے چاندے پہ ہونے انہوں نے چاہنے چیزیں شوک کرنے پہ ہونے انتے کے لوگ انہوں کو من گھنن تھے کہ واقعی اہمیت رکھنن تھے یا انہوں نے چیز صلاحیت ہے پئی یہ چیز پائی بیندی ہے ہنگلو شاید ہو سیلفیاں بڑھا کے لینے پہ ہونے ٹک ٹاک تے دیکھو ڈیفرن لوگ ڈڈے ہیں آمیٹی نے جیدی میں دیا اگر میں معذر دینا راپنے پروگرام اس ساتھ بھینا تو بہار ٹک نہ کر سکسن او لوگ لائف شو بچ میں نے سو لیکن میں حران تھی نہیں ہاں مزید تک ٹک ٹاک بڑھنے پہ ہونے اکٹن کرنے پہ ہونے اتنی مزید ادھاکاری کرنے پہ ہونے اور میں حران تھی نہیں کہ یہ لوگ ہیں جڑے کہ یعنی کہ آپ نے اندر جیدی تابلیت انہوں نے کو لگ دے کہ شاید اسا انہوں نے نکال سکتے ہیں انہوں نے نکال سکتے ہیں انہوں نے نہیں آئے بھی ایک طریقے کا رہی تو ساپڑے آپ کو ایکسپوس کر سکتے ہو آپ پڑے اندر بھی جیدی نیاد دیا کروسٹی ہے کو نکال سکتے ہو لیکن لیکن ایک حد تک ہر چیز تھی ایک لیمیٹیشن ہے ایک حد ہون دی ہے جنہوں حد کو پار تھی وینے ہیں اور اون چیز کو غلط استعمال کرنے لگ وینے ہیں تو اون چیز ایسا کو فائدہ نہیں تھی نا پہ آنا بلکہ اون چیز ایسا کو نقصان تھی نا پہ آنا نہیں تھیا جی کہ ایج کل دیسا محول ادھے پہ ہیں افرا تفریدہ محول ہے گھر اچی بھی ہکڑے کو ٹائم نہیں ہوا دا ایسا ہکڑے کو جناب مبارکہ میں دیتے ہیں تو فیس بک پہ تو مبارکہ لینے پہ ہیں گھر سال گراہ ہے تو گھرے چک میں کوئی نہیں ملتی آ دے پہ دے مبارکہ ای بان گئی تو مبارکہ بھی پیچھے لیا چلو گا نہیں میں ہی لیتی ہے کہ غلط گال ہے اندھے تو سوشنا میں ہے ایسا اور آگ میں نے بلکل آئی ٹی ایکسپوائٹ رہی ہیں اور ایسا کیونے پوزیٹیو وینے ایسا یوز کر سکتے ہیں ایسا گرگال کرنے ہیں ایسا ترقی کارگیجین کے ساتھ ہیں گلوبل ویلیج بھان گئی تھی ہے کیا یہ ضروری ہیں انہ چیزیں کو تھوڑا دور بھی رہا ہوا انسا دیں ایسا پوچھ سو منال ہن وکار طیب ہن ٹرینر ہن ٹرینر ہن ای روزگار گورنمنٹ آف پنجاب دے لائف کوچ ہن پبلک سیکٹر دیں ایسا کو خوش شام دید آقصہ اور گوڈ مالنگ آقصہ تھینکی تو تشریف گھن کیا ہے اور میرے نال ہن نجیب الحسن ہن پر آئی ٹی ماسٹر ٹرینر ہن پر سائیبر سیکیورٹی ایکسپرائٹ بھی ہیں اور آج کل تو سا بہت سارے مسئلے ریٹھو سن تھے ہائکر آج کل بہت ہی ان ہن پر مارکیٹ چاک سکتے ہیں سارے باشیچ بڑے ان ہن پر اور انہ دیاچ پچھلے دیاچ اید دیاچ بہت سارے لوگان تھے اکاؤنٹ ہائک کیتے گئے بہت سارے لوگوں کو انہ دی اصل رقم تو محروم کاریتا گیا یہ ہمارا گال بھی کریسو تینکیو اور ایسا ویلکم آکسور اسلام علیکم آلیکم اسلام علیکم تینکیو جناب سے تشریف گھین کیا آج سارے سارے انہیں مدد کرنی ہیں جڑے ہائکر آج کل بہت ٹیپ نظر آدھے بہت ساکو اور جڑے آن لائن ایسا شاید بہت زیادہ ٹیڈ کرنی ہے یا کام کرنی ہے انہی وجہ نال نقصان تھی بینکنگ بھی وجہ نال آن لائن بینکنگ سب کو جاڑنا چاہتے ہیں سارے پروگرام ویچ اور بلکل یشنون سردار صاحب ہیں سارے نال آسانک خوش آمدی داگسو گوڑ مورننگ اور جی آئیں کو تھینکیو جناب سے تشریف گھن کیا جی یشنون سنگر ہیں اور انہوں دنہ زمان بھی ہیں جگہ دیکی تبلے تھے ہن بے کیمرا بیٹھ ہیں ایسانک خوش آمدی داگسو اور انہیں نال ہی چلسہ چھوٹے بریک دے کی تھی نویسو سانے نال داگسو ڈیرنن اے کھوٹے بیٹھ بیٹھے میںج بیٹھ آپ نے بیٹھے تکاہ داگ پیشون، ٹھوٹے بڑے میںجوا دو لوگوں کو بھیج دیتا ہے ایک تمہیں بھیج دیتا ہے اچھا کیونئے اللہ سوائے ہیں wide semua ہے تبان سکتاğa بیٹھ رہ رہا ہے اللہ بان چاند کے اندر کو چلنے ہی، انہوں نے کہا کہ آپ فیس بوک یوز نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ایک میل چاہیے اور ایک فی میل چاہیے تو آئی تنگ you are the ideal candidate جو کہ وہاں پہ گزار سکتے ہیں دوسرا ابھی تلاش جا رہے ہیں اب اب میں اسے آپ کو سیریس کہا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا all over the world اگر آپ آج ایک شرط رکھ دیں کہ آپ کو اسوشل میڈیا یوز نہیں کریں گے اور آپ کو اس پروجیک کے لئے ہائر کیا جاتا ہے تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی بندہ اس چیز کے لئے اپلائے کرے کیونکہ کون سی job کے دوران آپ سوشل میڈیا یوز نہیں کرتے اب آپ بھی ایک میڈیم کو یوز کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی آپ مجھے خود بتا رہے ہیں کہ آپ کو فیڈبیک میرو رہے ہیں اگر آپ کو فیڈبیک نہ ملیں تو زائی سی بہت انسان کو اپنی کام کی اپنی ورک کا آپ کو فیڈبیک چاہیے اچھا واقعی او سا آپ کو چاہیے دے فیڈبیک ایسا کام کرنے پہ ہیں مطلب اگر ایسا میڈیا شو بیس دیگار کرنے ہیں جی میں کوئی بھی ہے اگر ایسا سنگر بھی بھی جار کرنے ہوں کو بھی چاہیے دے آپ نے کام کو بھی لکھا ہوں رہے ہیں ہر بندہ جو رہے ہو چاہاں دے کہ میرا کام بڑا ہے انہیں سب لوگوں کو آوے اور بعض ایٹم تو ایسا ایسے بزنس بھی گھنگھنے ہیں کہ چلو بزنس کریٹھیں دے کچھ جرنیٹھیں دے پہ آنے ٹھیکی کہ فیڈبیک دے لی ہے یہ فیڈبیک دے لی ہے ٹھیک 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 � انٹرٹینمنٹ کا نیا سورس مل گیا اور سارا کو چھول گیا کیمرا فیس کرنا جی میں بڑا ہی مشکل کام ہوں دی تھی اور اگر میں اتنی سارے گھرنا ہونے لوگوں کو تو ٹک ٹاک آلے تھا بہو بھی نہ سکسے اللہ بھی نہ سکسے اور ٹک ٹاک تو پڑے مزی تھی ایک چل دی پہیو اور کوئی بھی اندھے تھی پرفارمنس چل دی کیمرا پریشر نہیں ہے نا کیمرا پریشر نہیں ہے یہاں اب مجھے پتایا کہ کیمرا اس طرف ہے دوسرا کیمرا چل رہا ہے دوسرا کیمرا چل رہا ہے ایک دماغ میں کلک ہو گیا کہ کیمرا موجود ہے وہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں جس کیا کہ سیل فی پوز لیا بھائی اور سیل فی پوز میں جس طرح سے ہم روٹین میں آپ کہہ لیں کہ آپ میں بابسوم سنگر سنا ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ آزادی کے ساتھ سنگیں بابسوم میں کر سکتا ہے کیوں اسے پتایا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہ چل نہیں ہے اور سارا کوئی چل ہی چل رہا ہے سیمی سی تھی کہ وہ سیل فی کم نے ہمیں بہت زیادی دی سیل فی کم کے آگیا بہت سارے ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو آپ اسے سی کامرے میں نہیں کر سکتے ہیں جس میں آپ کو پتا ریل کیا شاکر رہا ہے اذا ایک چیز میں دا کر سا اذا ایسا چلوں ایک چندے پر ہوں کتا ہے اگر میرے اندر ایک اکٹر چھپا ہوا ہے اگر میرے موقع نہیں مرلا پیا اپنی جنڈر کو تبدیل کرنا ایک فو بیا ہے بہت سائے لوگوں کو یہ موجود ہے سناپ چیٹ نے ریسنٹلی ایک نیا فیچر مطارف کروایا ہے جس کے اندر آپ میل ہیں تو وہ آپ کو لائے انوائیل میں کنورٹ کر دیتا ہے سناپ چیٹ نے اپنے فیچر کو مطارف کروانے کے لئے اسی ریسرچ کا سارا لیا ہے یعنی کہ بہت سائے لوگوں میں یہ بھی ایک انصر پایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے شوق بھی رکھتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی فیچر مطارف کروایا جاتے ہیں ان کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے ہماری ڈیٹے کو کلیک کیا جا رہا ہے ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ایک پروفائل ہم نے بنا لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا ہماری ڈیٹے کا کیا کام ہے سارا کچھ ہے میں آپ کو بتاؤں اس ٹیم پر ڈیٹا اتنا کوسلی سیل ہوتا ہے اتنا کوسلی سیل ہوتا ہے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے فیس بک آپ کیوں میرے پوستوں سے نہیں کمارا فیس بک ایڈورٹائزمنٹ سے نہیں کمارا فیس بک ہمارا ہے ایڈورٹائزر کو ہمارا ڈیٹا سیل آؤٹ کر کے اب ایڈورٹائزر کیا کرتا ہے وہ ہماری ضرورت کی حساب سے چیزیں بناتا ہے یعنی کہ وہ سرچ آؤٹ کرتا ہے اچھا لوگوں کو یہ چیز چاہیے اگر میں مارکیٹ میں یہ پروڈک دے دوں تو لوگ اس کو زیادہ لائک کریں گے وہ پروڈک موسٹی ڈیجیٹل ہوتی ہے اسی لئے اب دیکھیں سناپ چھوٹ آلماس ختم ہو گیا تھا لوگ یوز کرنا بند ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں اس کے دو جنر بینٹر کا فیچر آیا ہے کون فیچر آیا ہے اگتم سناپ چھوٹ ان ہو گیا ہے سناپ چھوٹ کا یوزر فوراں فیس بک سے بھی زیادہ ہو گیا انتر شکر بلکل بزر رہن دی ہے سب میل ہو تو سب فی میل دکھن لگ رہن دی ہے اور بڑے سونے فیچر دکھن لگ رہن تھے لوگ بڑے خوش بوائز اکثر نظر آیا ہوسی لوگوں نے ٹک ٹاک بھی بنا بنا کے سکتے ہیں ان پر کیا آپ سویں حال بے شک نجیب صاحب بھی ساری باتیں جس طرح صحیح کہہ رہے تھے ہمارے اندر ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور ہم باہر کی دنیا میں اس کمی کو پورا کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں پر وہ کمی پوری ہو جاتی ہے ہم اس طرف بھاگتے ہیں تو سوشل میڈیا نے بہت ساری انسان کی جو کمیاں ہیں اور اس میں سب سے بڑی جو انسان ایک ضرورت محسوس کرتا ہے وہ مشہور ہونے کی ضرورت ہے اس کو بڑا پورا کر رہا ہے اور جیسے جنڈر بائیسٹ کی انہوں نے بات کی جنڈر چینج کرنے والا جو فیچر ہے ہر انسان کبھی نہ کبھی ایک موقع پر آکے یہ ضرور سوچتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ کاش میں مر کرتی کہ ان کی زندگی شاید زیادہ آسان ہے تو انسان ان چیزوں کے ذریعے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا فائدہ تو یہی ہے کہ جو کام پہلے زیادہ مشکل طریقے سے ہوتے تھے اب وہ آسانی سے ہو رہے ہیں لیکن اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور ایک دو اگر نقصانات کا ذکر کروں میں انسانی روئیوں پر ریسرچ کرتا ہوں یہ میرا شوق بھی ہے اور میرا پیشہ بھی ہے تو سوشل میڈیا کے استعمال کے اوپر میں نے جب ریسرچ شروع کی اور میں نے یہ دیکھا کہ فیس بک کا اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک ٹائم فریم رکھا کہ چھے سے اگر آٹھ گھنٹے آپ موبائل فون ہاتھ میں لے کر اور اس کو سوشل میڈیا فیس بک کو آپ استعمال کر رہے ہیں نیوز فیڈ سکرول کر رہے ہیں بے شک کچھ پوسٹ نہیں کر رہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ انسان میں تشدد کے رجحانات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں یہ تجربہ میں نے اپنی ذات پر بھی کیا کہ جب میں زیادہ فیس بک کا استعمال کرتا ہوں تو میرے اندر تشدد پسند آنا خیالات جو ہیں خصہ چرچڑا پن مطلب چھوٹی سی بات کے اوپر یہ ایسے کیوں ہے یہ پنکھا ایسے کیوں چل رہا ہے یہوں کیوں کر رہے ہو تو وہ بہت زیادہ تشدد پسند خیالات میرے اندر جنم اس کے پیچھے کی ایک وجہ اس کا جو cause ہے وہ یہ ہے کہ فیس بک پر میں لوگوں کی achievements لیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کی economic achievements وہ فلان ادھر چلا گیا اس نے یہ کر لیا وہاں پر میں بیٹھا ہوا میرے اندر ایک میرا جو لا شعور ہے وہ مجھے اس بات پر اکسار ہوتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے خود کیا کر رہے ہو تم ناکام شخص ہو یہ اٹھو جاؤ کچھ کرو وہ اس چیز پر نہیں اکساتا بلکہ وہ اس چیز پر اکسار ہوتا ہے کہ تم ناکام شخص ہو اس بات پر بار بار زور دے رہا ہوتا ہے اب جس طرح غبارے میں ہوا بھری جائے تو اس نے کہیں ہوا جو ہمارے اندر جو جذبات اُبر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے ککر میں جب بھاپ بھر جاتی ہے تو وہ سیٹی کے ذریعے باہر نکلتی ہے تو وہ شعور کرتا ہے تو وہ جب میرے اندر وہ خیالات بھر جاتے ہیں جذبات بھر جاتے ہیں تو پھر میں وہ باہر نکالتا ہوں اس کی وجہ سے میرے معاشرے کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے خیالات میں میرے مال کی وجہ سے میرے جو لوگ ہیں وہ مجھے تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ مجھے بھرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے لئے وہ جو سوشل میڈیا کے دنیا ہے وہ ایڈیلی ہے دنیا میں یہ سارے دنیا میں یہ سارے دنیا میں یہ دوست ہیں اور کتی ہزار لوگ ایڈ کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو یہاں دے میں تقریبا ایسا لوگوں کو صرف انہوں نے اسٹیٹس دے دے ہیں اگر ایسا کو فرینڈ اور روکس بھیجئے کیا کریں ان کیا ہے انہوں نے بات سارے کو کوئی یاد دیں اندر کہ یہ بھی سارے فرینڈ ڈیسٹوریشن انہیں حوال نال مزید گاروی کرے سو ناظرین ورد چکے ہیں چھوچیں بریک تاکیتے ہیں انہوں سے سارے نال نماز موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 یہ اپنی پاور ہے لیکن جو سوشل میڈیا کی پاور کے ساتھ ہمارا جو میڈیا کلیبریٹ کر جاتا ہے تو چیز فیم بن جاتی ہے تو دوسرے لوگزوں میں کہیں کہ ہر دوسرا بندہ اسی چیز پر لگا ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا تزادہ استعمال کرنے مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے میڈیا تک پہنچا جا سکے اب جیسے کہ ایک بڑا اچھا وہ آج کومیڈین ہے جانی وہ کومیڈین کہاں سے آیا؟ سوشل میڈیا سے آیا اسی طریقے سے ایک اور کومیڈین ہے کراچی کا لڑکا پی فر پکاو والا وہ کہاں سے آیا؟ سوشل میڈیا سے آیا اور دونوں اب اچھے چینل کے لیے پروگرام کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سوشل میڈیا آپ کو پلیٹ فارم دے رہا ہے ٹیلنٹ شوکیس کریں اگر ہم بات کریں کہ ہنڈر پرسنٹ نگڈیو استعمال ہو رہا تو ایسا تو نہیں ہے بہت سارا ٹیلنٹ ہمیں سوشل میڈیا نے دیا اور اس کا بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگ یہاں تک کہ آپ کو سپورٹسمن بھی ملے ہیں بلکل ٹھیک ہے؟ جو چھوٹی ٹیمیں ہیں کینیڈا اور ایمیویا اور باقی چھو ٹیمیں ہیں انہوں نے سپورٹسمن بھی یہاں سے پک کی ہیں ٹھیک ہے؟ یہاں سے دیکھیں اور انہوں نے سپورٹسمن بھی اٹھائیں تو اس لحاظ سے بینفیٹ تو ہے لیکن نیگیٹیوٹی زیادہ ہے اگر آپ تھوڑے دیر کے لئے ایمیجن کریں ہم چلے جاتے ہیں دوہزار ساتھ سے پیچھے کے سپین پر دوہزار ساتھ سے پیچھے کے سپین پر دوہزار ساتھ سے پیچھے کا سپین وہ تھا جب موبائل ابھی نیا 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 ہوا تھا بلکل ہمارا گیترنگ کا ہم لوگ گیترنگ ریگولر کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے؟ کسی کی کالیج لائف تھی میرے تو کالیج لائف تھی اس ٹیم پر ہمارا پڑا ایک میجر ہوتا تھا کہ کیسے راب کو اکھٹے ہونا ہے کس طرح سے دوستوں نے اپنے آپ کو جیل کرنا ہے کمنٹس کرنا ہے سارا دن رو ایک گیترنگ کا ویٹ کرتے تھے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عید کمال ہوتی تھے میں نے اس دفعہ سب سے بہر عید اپنی یہ گزاری بلکل ہر بندہ آ دکھے بورنگ گیتر سب سے بورنگ گیتر ہے میں نے اپنے لئے کہا کہ میری سب سے بورنگ گیتی اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں اپنے ہوم ٹاؤن میں نہیں تھا کہ دوستوں کے پاس بندہ چلا جاتا ہے دوسرا سب سے بڑا وجہ ہے کہ آپ جس کو رابطہ کریں فون پکنی ہو رہا ہاں میری روٹین ہے کہ میں کال کرتا ہوں اب کسی دوست کو کال کر کے ہی جائیں گے اب آپ جس کو رابطہ کر رہے ہیں پتہ لگ رہا ہے وہ کال پکنی کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ مجھ سمیت سوئے پڑے تھے ٹھیک ہے بلکل ہم نے اس تہوار کو کل کر دیا اور ہم نے نہیں کل کیا اس کو کل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے مزید گفتگوک ریسوں اور سوشل میڈیا دا استعمال جا رہے ہیں پوزٹیو اینل بھی تھی سکتے ہیں کیا بہترین طریقہ ہے اور آپ نے آپ کو این کراندہ بیا دیا خود پسندی ایک ایڈا چیز ہے پہ اندھے تھی بھی ڈسکس کر ریسوں کہ ایسا چاہنے ہیں کہ سارے ہی چیزیں نظر آمند سارے ہی اہمیت یا صلاحیت ہے صرف ایسا ہی ایسا نظر آن ایسا منفرد نظر آن ایسا انوکھے نظر آن صرف ایسا ہی چاہتے ہیں بیو جہاں کو کیوں لیے ایسا برداشت کرنے ہیں ہم نے دار کر سو چھوچیں پل ایک تبار ویلکم بیت ناظرین خوش شام بے دفستہ کو سمیل در آنگے اور گفتگوکرم کا تلک ہوں اکل سانگ سونگی دارتیا چل دہیں اور سانگ سوڑنے کا دکھو چی ساتھ آجیں میں آپ کوفان صاحب کا ایک آنا سناوں گا ایک نبل کے ایک میشہ پہ یہ بڑا مزے کا میشہ پہ یہاں ہر شبے گم کی سہر ہو یہ ضروری تو نہیں نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے تیری آگوش میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں شیخ کرتا ہے جو مسجد میں خدا کو سجدے اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں کوئی دل میں لیے ارمان چلا جاتا ہے حسن والوں سے کہہ دو کہ نہ نکلے باہر دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا ہے مست نظروں سے اللہ بچائے 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 میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر سب نظر سے ملائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر چاند کے سائے میں اے میرے سا کیا تُو نے ایسی پھلائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر کیلے مکڑے تے نظرہ ہٹاوا میں تیرے مکڑے تے نظرہ ہٹاوا نئی تیرے جیا اور دس دا جی کر دا میں تے نووے کھی جاوا جی کر دا میں تے نووے کھی جاوا میں تیرے جیا اور دس دا میں تیرے جیا اور دس دا تیرے جی کر دا میں تے نووے کھی جی کر دیرے ایسی ہے یا مشکل ہے کتنی پریکٹیسی بیکھیں جو ہوتا ہے نا ساز کوئی بھی ساز آسان نہیں ہوتا اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو پروپر اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے مطلب کے جو میں رہا جانتا ہے سکھے اور نہیں سکھ سکھے پریکٹیسی سکھنا وہ ہی ضروری ہے نہیں آپ سیکھ سکھتے ہیں کیا چیز ہج کچھ مشکل ہیں لیکن اس پر ٹائم دینا پڑتا ہے آج آپ سوشل میڈیا پر پوز کریں سٹارٹنگ پلینگ کی بوڈ ٹھیک ہے نا بہت دینا پر ٹائم دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے کہ پہ ٹائم دینا پڑتا ہے آپ سے پڑتا ہے آپ پہ پر پیشار آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسے چیز میں آپ کو پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مائل سن پوست ہو جاتا ہے تو اب پتہ ہے کہ لوگی نظریں آپ کی طرف موجود ہیں کہ آپ اس کو اچھیف کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اچھا ہر چیئے تھی یہ اگر ایسا آدھے حصے کہ فیس بک دے استعمال کرو تو ساں آپ پڑے پرڈکٹ کو بیچنے تھیا تصویران لو ہر ای طریقہ ختم کی گئے ہر نمی طریقہ ہر لائیو آگئے تھے سارا کب nu sorry آسف انہیں پیچھتے ہیں اور لائیو چل دلوںے پر پر شرن چلوں Gegحان جانے کا فلاح ہے اور انfundان السفندگ میں وہ نقاتق فارج پریستانی vândی lahرنگ وہ اس کی واج پارٹی ہی Ronit اور آپ کو آیا پارٹی کے لئے ہیں اور بعض جگہ پر آپ نے جس کو فالو نہیں بھی کیا لوگ واج پارٹی کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی آرڈینس دیں اور اس میں بعض اوقات چیزیں ایسی بھی آ رہی ہیں جس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے آپ ایسا کونٹنٹ آ رہا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ آپ کا خرقات ہے ایٹی پلس میں وہ نہیں آتا تو ایسا کونٹنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور میں مزید کی بات بتاؤں ایک اور ریسرچ پر پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں آپ نے اکثر سناؤ گا کہ پاکستان اس میں اٹرل کانٹنٹ میں بہت زیادہ ریسرچ کی مطابق بہت زیادہ سرچ کیا جاتا ہے لیکن ایک جو ریسرچ جس نے مجھے سب سے زیادہ احران کیا کہ دوہزار سترہ کے بعد پاکستان کی فیلیز چوتھے نمبر پر آ گئی ہیں دنیا میں جو سب سے زیادہ ایٹین پلس کانٹنٹ کو سرچ کر رہی ہیں یہ اتنی حرام کن بات تھی کہ ہم ایک اسلامی ریپولک اف پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ شاید ہم اسلامی معاشر سے زیادہ عزت فیمیل کو کسی اور معاشر میں نہیں دی جاتی تو اس لحاظ سے اصل میں اب یہ ہوا نقصان کی ہوا کہ موبائل موبائل اب پرسنل ہو گئے ہیں پہلے فون ہوا کرتا تھا اب باکستان میں دیوں گا ہوا کرتا ہے اب باکستان میں دا ہے اب میں وہ وہ لگا ہوا ہے اب کل میرے تو ہوا کرتے ہیں اب آپ کی بات ہوا کرتے ہیں اب موبائل پرسنل ہو گیا خل سے آٹھ وی سے بچے کو موبائل بلکہ اس سے پہلے دیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے کو نظر آ رہے تھا موبائل ہم کلاس میٹر کر رہے ہیں ایک بزنس کلاس میٹر کر رہے ہیں لیکن جنرل میں ہم دیکھیں تو آٹھوی کے بعد بچے کے بعد موبائل آ جاتا ہے تو وہ جب بچہ میکرکلیشن سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اتنا احریواز ہو چکا ہوتا ہے بلکب ٹھیک ہے وہ سارے فیچر ایسپلور کر چکا ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر چیزیں آپ کو سرچ نہیں کرنی چیزیں خود با خود آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور مزید کی بات ہے آپ کے انٹرسٹ سے کھلا جا رہا ہے اگر آپ نے دو چار چیزیں انٹرسٹڈ کلک کر لیا ہے آپ نے کبھی غور کیا ہوگا آپ ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو اچانک سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ویڈیوز ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی قسم کے ویڈیوز ریگلرلی آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے اور وہ آپ کو وہ دکھا رہے ہیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے زیادے سے دوارہ ٹائم کل کر رہے ہیں اچھے تمہیں صاحب اقرام دیا کریسا کہ کسو صاحب ایکسپرٹی ہو اور پچھلے دیئے اقرام دیا ہے بہت سارے لوگ ہم سارے جانا رہے ہیں لکومن نہیں رہے ہیں کہ بینکس اکاؤنٹس خالی تھی ٹرانسفر تھی گیا پیسے انہیں کیا وجہ ہے کیا تھی سکتے تھے کیا سیکیورٹی بھی مسائل ہیں جنہیں بھی حوانہ بھی جال کرے سو یہ ناظرین تو سارے سارے ناظر سو اور یقین انہیں بہت سارے لوگوں کو مسئلہ تھی اور سیاہ سارے لسینڈے ہیں کہ انہیں سلیوشن کیا ہی تھی میں پوچھ سا ہے سوال جناب جی بلکل نجیب الحسن کو دیکھتے پا ملکم بیک ناظرین خوش شام بے جاستر تک سویل درائیں گے جی بلکل کیا وجہ کیا ہے کیوں تارے ہائی تھی ان اکاؤنٹ کیوں تارے اکاؤنٹ کو خالی کریتا ہے بلکل چوری یہ دکیٹی زمرے چاندے میں بتاؤں تین چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں سب سے پہلے چیز ڈیٹا کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا ڈیٹا وہاں پر انپوٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا بڑی کیمتی چیز ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ویلیفائی کرنے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے جیسے کہ کچھ سیکرٹ کوسٹن موسیٰی لوگ موزر نیم اور فادر نیم اسی کے لیے سکرٹے ہیں اب مزیر کی بات کیا ہے کہ وہی سیکرٹ کوسٹن آپ نے سوشل میڈیا پر بھی یوز کیے ہوئے ہیں بلکل وہی سیکرٹ کوسٹن آپ سے ڈیفرنٹ سرویز میں بھی پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلیا چیز تو ہے سوشل میڈیا پر آپ نے ساتھ ڈیٹا اپنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب ڈیٹا وہاں سے گیدر ہو جاتا ہے بڑے آرام سے گیدر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہم بینکس کے اوپر کہ بینکس کیوں ہیک ہو رہے ہیں بینکنگ کا فراڈ ہمارے پاکستان میں بہت لیٹ آیا ہے صحیح اور ابھی بھی ہمارے پاکستان کے بینکس میں پراؤلی کہتا ہوں کہ دنیا کے تمام بینکنگ سسٹم سے زیادہ سکی ہو رہے ہیں پاکستان میں بینکنگ کی ہیکنگ اتنی نہیں ہے جتنی امریکہ میں امریکہ میں اگر ہم ڈارک پر پر جائیں تو 99% جو ایٹی ایم کارڈ آپ کو ہیک ہوئے مل رہے ہیں وہ امریکن ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں اس لحاظ سے ابھی وہ ٹرینٹ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے ہماری جو عوام ہے گھولی عوام اس کو بیو کو پنایا جا رہا ہے سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے سوشل انجینئرنگ اور ہیکنگ میں بہت فرق ہے ہیکنگ میں تو یہ ہے کہ آپ کو چھوے بغیر کوئی بندہ آپ کی چیزیں چور ہی کر لے اور سارا کچھ کر لے اس میں میرے وراغ سے ہی معلوم بات نہیں کر لے جا رہی ہے ٹھیک ہے میں آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں ہم نے وہاں پر اپنا ڈیابیٹ کارڈ دے دیا اچانا کہ فر جمپل ہم ہم پر پیزا پارٹی ہم نے اپنا ڈیابیٹ کار دیا ہم نے اسا دو دن پہلے ہوا ٹھیک ہے ڈیابیٹ کار دیا تو ویٹر میرے پاس آیا سر آپ کا پن میں جان سکتا ہوں میں نے کہا why you need the pin he says وہ مجھے آپ کا بل کروانا ہے اب دیکھیں 99% لوگ ایسی صورتحال میں شاید پنوں سے بکا دیں ٹھیک ہے ہاں اس نے بل کروانا ہے میں نے اسے ڈیابیٹ کار دے دیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ethically wrong ہے کہ اس نے آپ سے آکے pin پوچھا دون چیزیں غلط ہیں کچھ ATM کی مشین skimmer مشینیں ایسی ہیں جو کہ آپ جس میں pin ڈالنا پڑتا ہے ڈیابیٹ کار میں لازمی ٹھیک ہے اس کا best approach یہ ہے کہ آپ جائیں اسے مشین لیں اور ہائٹ کر کے اپنا pin ایڈ کریں ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اوپر میں ایسا کریں ہاں ٹائم بچانے کے لئے ہم لوگ pin بتا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو کار تو سکیم ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ ہی بندہ جس نے آپ سے آکے ایٹیم کارڈ کا پوچھا اس نے جس سکینر گزارا اس کے ساتھ چھوٹی سیک مشین لگانی پڑتی ہے جو کہ میرے شاید اس انگلی کے اس پورشن سے بھی بہت چھوٹی ہے اور سکیمر مشین اس کی مشین کی نیچے بھی وہ لگا دے تو جب وہ کارڈ سکین کرے گا آپ کا کارڈ پورے کا پورا سکین ہو جاتا ہے صحیح آپ کا کارڈ کی سٹرپ بنایا ٹھیک ہے پھر نے اس کے پاس موجود تھا اس نے کیا کیا اس میں سے ٹرانزیکشن کر لی اور ہیران کن آپ کو مزہ گئے ہو تو یہ چھوٹے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے یہ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو ریگولر چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹرانزیکشن 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 ہر ٹرانزیکشن پر جو بھی بینک کارٹ رہا ہے جتنے بھی اچھے بینک ہیں وہ آپ کو ریگولر بھیج رہے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی جو ہم لوگ کر رہے ہیں میں وہ آپ کو بتاتا جہا ہوں کہ ہم لوگ پورٹیبل نمبر بینک کو دیتے ہیں ٹھیک موبائل نمبر یعنی کہ میرا نمبر فرزمبل یو فون کا ہے اور میں موبلنگ میں کنورٹ کو آئیو ہے میں بینک میں وہ لکھوا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری بڑی بلینڈر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بینک کا alert ہے وہ میرے پاس نہیں آئے گا میں اپنے ساتھ 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 ہوں کہ میں نے digital banking enable کروا لیا اب alert میرے پاس آئے گا لیکن اب وہ alert نہیں آئے گا اب کسی بندے نے میری transaction کر دی تو کیا ہوگا کہ وہ alert میرے پاس نہیں آئے گا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بڑے active ہیں ان تمام چیزوں کی calculation کرنے کے بعد پھر ایک بندے کے اوپر attack کرتے ہیں تو بڑا آسان Shし t ehkä ایک حد ہے دی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پہلے سے 45 آپ نے کسی کو نہیں بتانی تو وہ کسی کو بتانے کی ضرئت نہیں ہے اور ان فرس کریں سائیبرکرعم لاہ کو اجیر اس گورن نمی دیر مسئان سوشل میڈیا کے ہم نے بہت سارے نقصانات کا ذکر کیا لیکن اس کے بہت سارے ایسے فوائد بھی ہیں جس سے اگر نوجوانوں کو متعارف کروایا جائے تو ہمارا ملک جس طرح کے معاشی ابھی مسئلہ میں پھسا ہوا ہے تو وہاں سے بھی نکل سکتے ہیں اس کی نسال آپ لے لیں کہ ایروزگار پروگرام میں ہم فری لانسنگ اور انٹرپنورشپ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح آن لائن ارننگ کرنا ہے کس طرح انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے ارن کرنا ہے اب اس کا سب سے بڑا فائ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہی گیجٹس ہیں موبائل فون ہے لیپ ٹاپ ہے انٹرنیٹ ہے آپ نے اس کے اوپر اپنی سکلز کا استعمال کر کے اور آن لائن آپ کما سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ کو روزگار بھی مل رہا ہے آپ کی بے روزگاری ختم ہو رہی ہے آپ ایک گھر کا چولہ بھی جلا رہی ہیں اور باہر سے جو ڈالر آ رہا ہے ریمنٹنس کی صورت میں وہ پاکستان کے قرضے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے تو اس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ معاش ترقی کی طرف بھی جا رہا ہے اسی طرح پھر آپ فیس بک دیکھ لیں فیس بک کا ہمیں کوس بھی کرواتے ہیں ایروزگار میں ہی ہمارے کوس ٹریک میں شامل ہے فیس بک فر ایس ایم بیز کے سمال اینڈ میڈیم بزنسز جس طرح بھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے وہ مختلف ایڈز کی مختلف کمپنیز کے آپ کو ایڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اب اس کا طریقہ کا چینج ہو گیا ہے تو اس کی بھی ایک سرٹیفکیشن ہے کہ کس طرح آپ نے صرف فیس بک کو استعمال کر کے اپنے بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دو سو ایسے بزنسز ہیں ہم نے ایک لسٹ بنائی ہے پر بس وہ لسٹ ہے کہ دو سو ایسے بزنسز ہیں جس کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کسی سرمایہ کی ضرورت نہیں صرف پانچ زار روپے اور فیس بک سے آپ شروع کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک فیس بک پیچ چاہیے اس کے اوپر آپ اپنی پرڈک کی تصویریں لگائیں آپ اپنی سرویسز کی تصویریں لگائیں اور وہاں سے آپ کو کسٹمر جائیں ہیں تو وہ تو یقینا پاکستان کے اندر ہی صرف کروڑوں یوزر فیس بک کے اوپر موجود ہیں تو یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے لیکن ہماری بدقسمت ہی کیا ہے کہ ہم وہ ایک طرف ٹک ٹاک اور گروپس میں ڈی پیز کے کمپٹیشنز کروانا اور اپنی مختلف پیزے کی پکچرز ڈالنا کل بھی کھانا آئے تو کھانا کھانے سے پہلے جس طرح پہلے اس کے اوپر وہ کل پڑھے جاتے تھے پہلے اس کے اوپر دریو ختم پڑھا جاتا تھا تو اب تو ختم سے پہلے یہ ضروری ہوگی کہ پہلے اس کی ایک پکچر بنائی جائے پھرے جو کھانے سے پھرے جو کوئی ہاتھ نہیں لگا مطلب مطلب رو جھان اس طرح کی میمز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ اوہو میں نے اتنا مہنگا چار سو کا برگر کھایا اور میں نے اس کی تسریلی میں بنائی اب لوگوں کو چار سو کا برگر کھا رہا ہے بلکل تو یہ نا یہ ہمارے اندر ایک طرف بزنس کی ہم بات کر رہے ہیں دوسری طرف اس کا نقصان والا جو پہلو ہے سب سے بڑا خود پسندی ہے کسی کی پوسٹ کے اوپر مطلب ایک بچہ ہے بس گیارہ سال کا وہ ایک ویڈیو ڈالتا ہے کہ کوئی بھی اچھی باتیں وہ گوگل سے ایک کوٹ اٹھا لیتا ہے یا آپ کا شو دیکھیں اگر آپ نے جو شو کے شروع میں ساری اچھی اچھی باتیں کی تھی اسی کو لے کر وہ اپنی ویڈیو بناتا ہے اس ویڈیو کے اوپر اس کو پچاس زار ویوز بل جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پچاس زار لوگوں نے دیکھا میں تو بہت مشہور ہو گیا بڑا ایک خوبصورت شہر ہے آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا یہ مرض ہر کسی سے کہتا ہے کہ آپ سا کوئی نہیں یہ آئینہ جو ہے یہ موبائل فون ہمارے یہ گلاس تو اس کو ہم آئینے سے اس کو تشبیح دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے اندر خود پسندی پیدا کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک اور رجحان بھی پیدا کرتا ہے کہ اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں آپ نے جس طرح نجیب صاحب نے بڑی بڑی اچھی باتیں کی پیٹرن کی آپ نے ایک بات کی فیس بک ہمارا ایک پیٹرن دیکھ رہا ہوتا ہے تو فیس بک ایسی چیزوں کو ٹویٹر فیس بک ایسی چیزوں کو پرموٹ کرتا ہے جس میں انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر زیادہ ہے نہ کہ علمی یا عدبی رجحان مثلا میں نے اگر ایک پوسٹ کی ہے جس میں انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر زیادہ ہے تو وہ پوسٹ میری زیادہ لوگ دیکھیں گے فیس بک اس کو پرموٹ کرے گا اس کے مقابلے میں میں نے کوئی ایسی بات کی ہے کوئی اچھا کولم لکھا ہے کوئی اچھا شیئر کہا ہے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے جو کوئی تعلیمی یا عدبی ایمپیکٹ ڈال سکتی ہے تو اس کے اوپر نہ لائکس آیں گے نہ شیئر آیں گے نہ لوگ کومنٹ کریں گے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی ہوئی ہے دلچسپی کہنے گا یہ شام بے دلچسپی سے رہا ہے ہی چھو اور گاہ لہی کہ انٹرنت دبا ہے استعمال جڑا ہے مددہ پہ گھرنا ہی اچھا ہی پینٹیوں 1 پینٹیوں 2 پینٹیوں 3 پینٹیوں 4 اور اور زمانے ہنے لہا ہے اور یہ چھے نواناوان چلدہ رہا ہے بھی انہیوں کہ اچھا ہے کہ ہاتھ وچھ سکھا کے پھر دے نا ہاو ہے کمریش بان دے ہا ہا ہے لوگ کچھ گھنٹیiktہ کسپینڈنگ تیعانند ہوئے دیا ڈ اندبائد اٹھراکٹنو دیکھنا چاہوئے تو نے میں کچھ مواد طرح کیا کچھ گھنٹیingerان چاہوئے کچھ گھنٹے گزرک کسپینڈا کے سانے لوگ کچھ گھنٹٹے شاہ كام کیج نہیں بڑی رکار چاندیا گناتے کین بڑو ریع کرنے دیو۔ اگر آپ فیس بک کی اوپر کبھی غورت سکتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ایج گروپ اس کو یوز کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹین ایر سے لے کر ٹونٹی فائیرز یہ زیادہ ہے کیونکہ ٹونٹی فائیرز کے بعد جو بندہ ہے وہ روزگار میں پسا ہوا ہے بالکل اس کے پاس ٹائم اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ اتنا بہت زیادہ ٹائم اس کو دے سکے ٹونٹی فائیرز تک آپ سٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس ٹائم میں ٹائم میں آپ نے اجازت یونیورسٹی جانا ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ان لوگوں کو اپنے آپ کو دکھانا ہے اپنے آپ کو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے انہیں فیم چاہیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں یونیورسٹی کے اندر کیونکہ میں خود یونیورسٹی پڑھاتا ہوں تو میں نے ایک بری چیز دیکھی ہے کہ یونیورسٹی کے بچوں کے میں ایک خریز ہے کہ کسی طریقے سے مجھے سوشل میڈیا کے طرور پہچانا جائے اور پھر لوگ مجھے سے آکے پوچھیں یا ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا یہ خریز میں نے دیکھا ہے بچوں کے اندر یہ خریز بہت زیادہ پہا جاتا ہے اور اسی لئے آپ کو کچھ بھی ایسا کانٹنٹ پوست کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگ آپ کو جانیں اچھا اس کا ایک نیگڈیف ایمپیکٹ بہت زیادہ ہے جس کو میرے پال بہت زیادہ بہت زیادہ کیونکہ میں پائیوٹ پرنسلیڈنسی دے رہا ہوتا ہوں مختلف کیسے میں بہت سارے کیسے آتے ہیں جس کے اندر لوگ میس یوز کرتے ہیں کسی کی اب فیمیلز پہلے معاشرہ کچھ اور تھا اب معاشرہ تو اسا زیادہ بولڈ ہو گیا مائزابت کا لفظی اس پر مغیرہ بولڈ ہو گیا اب برا نہیں سمجھا جاتا کہ فیمیلز اپنی پکچر پوست کریں اور بڑا آرام سے اس کا ایمپیکٹ کیا رہا ہے کہ ایک فیمیل کے آپ کو دس سے پندرہ پکچرز مل گئیں لوگ کیا کرتے ہیں اس کو ایڈٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو حیران کون بات بتاؤں گا سو کول ایڈٹ نائنٹی پرسنٹ کیا ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کیسی آتے ہیں ان میں ایڈٹنگ نہیں ہوتی یعنی ایک پروفیشنل کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹپیکل بلیک ملنگ ہوتی ہے کہ اس میں غلطی کہیں نہ کہیں دونوں گروپ کی اکثر بچیاں پڑے گھارج پھل دے تصویریں کچھ گھنے اور بڑھا کے لائے تھے آپ کا موبائل سنکرنائز ہے آپ کا موبائل سوچل میڈیا کے ساتھ سنکرنائز ہے اگر کسی بندے نے آپ کا اکاؤنٹ یا فرزمپل فیس بک پر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں میں بتا ہوں جی میل کتنی بڑی پاور ہے کسی شخص کا اگر مجھے ایک گھنٹے کے لئے یا ایک گھنٹے میں بہت زیادہ بات کر رہا ہوں جی میل کا اکاؤنٹ آ جائے تو میں اس کے جب اس نے اکاؤنٹ بنایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک کا اس کا سارا فیس بک کا ڈیٹا اس کا ہر سوشل میڈیا کے ڈیٹا اس کا نکالا جا سکتا ہے کیوں کہ ون من شو ہے جی میل کے ساتھ جی میل آپ کے انڈرویڈ کے ساتھ سنک ہے انڈرویڈ پر آپ کے سارے کریڈنشلز موجود ہیں اور کبھی بھی کریڈنشلز زبارہ نہیں مانگ جاتے اگر مانگے بھی جاتے ہیں لیکن وہ سٹور ہوئے بھی ہوتے ہیں ان کو ریکال کیا جا سکتا ہے اگر کسی نے آپ کو جی میل پک کر لیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ کی سارے اور جی میل پک کر لیا آپ کی کامیرے سے آپ کی کلک کر رہے ہیں پکٹرز ایسی پکٹرز میں 90% فیس بکس دیٹا نہیں جاتا 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 کہاں سے جی میل سے کیونکہ آپ کو لگتا ہے جو دیٹا آپ کی موبائل میں پڑھا ہے وہ کسی کے پاس نہیں جا رہا جو کہ بہت بڑی کلال فہمی ہے ہمارا سارا دیٹا ساتھ سنکرنائز جو دیٹا پر اپلوڈ ہو رہا ہے اور مزید کی بات آپ نے کلاود پر بھی وہی جی میل لگایا ہے جو آپ نے گھر پر لگا کے بیٹھے ہیں آپ کسی کے پاس جا کے اپن کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کو awareness نہیں ہے اسی جی میل کے پاس آپ کی پکٹرز پڑھی ہیں آپ فارزمپل میرے گھر آئے آپ نے وہ لیپٹاو پر اپنا جی میل کا اکاون کسی ویرے سے اپن کیا اور باب چلے گئے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے لیے ایک جی میل کا ایک ای میل کا اکاونت اب کیا ہوگا کسی ویرے سے پلیٹا کی تک سے اپنی جو چیز حکتا ہے جو چیز حکم کسی اپنی جید کسی آپ کے سوچال میڈیا اکاونٹ انکال کر تک یہاں تک آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے کہ آپ نے کسی کرتے ہیں کسی کرتے ہیں تو آپ کئی لوگ ایسی سرفنگ کرتے ہیں جو پر آئے سرفنگ ہوتے جو اسی کو بتانا نہ ہوتے ہیں صحیح یعنی کہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا ہے سیکیور کے انترینیو سارا انفرمیشن جا رہے ہیں لوگوں نے ہاتھ تر پہنچ رہے ہیں اور وہ ہی وجہ نالا سالے دے ہیں کہ وہ لوگ اکثر دے دے ہیں کہ بچہ بچہ بیچارے ہیں انہوں نے کو ضرور بھی کر رہے ہیں انہوں نے بچہ بنا کر رہی ہیں ابھی کل کا کیس ہے ایک بچہ نے خودکشی کی ہے بلکل ایک بچہ نے خودکشی کی ہے ایتی سندھ کی بچہ تھی اس نے خودکشی کی ہے سیف اسی وجہ سے کسی شخص نے اس کی پیچرز کو ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کر کے اس سے فیس بک کو پسل کر رہے ہیں اور ایون کے پیسلہ جوڑے فیمیلی فنکشن ہونے تو بچہ نے جوڑے ڈانس کیتے ہیں اور انہوں نے اکثر لوگ پتہ نہیں ریلیٹیو ہونے جڑے ہکتاں کر رہے ہیں تھے آپس اس لات بازی دے ہیں وہ سوشل میڈیا تے تصوییر اور بچہ نے ڈانس تے مہندی تے نظر آن تھے مہندی کا ایونٹ ہے ایک چیز مجھے اچھی لگی تھی تو بڑی روڈ کہ وہاں کے جو بڑے تھے انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ سختی سے سب کو منا کر دیا ٹھیک ہے نا پڑی سختی کے ساتھ سب کو منا کر دیا کوئی نہیں بنا رہا تھا سوائے ایک ایک کیمرا مین تھا اس کو وہ کر رہا تھا لیکن وہ سختی سے منا کیا تو لوگوں کو بڑا بڑا لگا کہ یہ کیا اور یہ کیسے بڑا 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 بولپن زیادہ ہو گیا شاید ہمیں بھی انسانیت کی خلاف وردی لگتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی موبائل سے ویڈیو بنا نہ دے لیکن اس کا ایمپیکٹ مجھے وہ چیز بہت پوزٹیب لگی ٹھیک ہے میں جانتا تھا کہ اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے ٹھیک ہے شاید وہ سمجھتے تھے ہمارے مہاشرے کو کیونکہ دیکھیں نا آپ کے ایونٹ میں اتنے سائے لوگ آئے بے ہوتے ہیں کوئی بھی شخص آپ کی وہ چیز نہیں ایک پچھلے نے ایک نیس بچاری فنکشن ہے انہوں کے مدر آپ پاس ہے ٹھیک ایک جوب آپ نے جگت ہے لیکن ہر بندہ ایک انسان بھی ہے وہ کچھ خواہشات پر رکھیں دیتے ہیں وہ انہوں نے ویشیز بھی انہوں نے پورا کریں دیتے ہیں اب خوشیدہ موقع ہے جھومر مالے ڈانس کریں یا جو وہ کچھ بھی کریں وہ ہی پرسلہ فنکشن کو انہوں نے چاہا کے سوشل میڈیا تھے کیونکہ تھا لاکبازی بہت آوان دیتے ہیں ایک بہت انہوں نے لاکبازی تھی ایچ تا یوز کرنے پہ ہونے وہ بیچارے خاتون تھی انہوں نے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس میں گوشہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کی نے پاتی اور کی نے یہ حرکت کیتے ہیں میرانی ناظرین چل دے چھوٹی ہیں بیٹ پہ کتے ہیں سر اندار پاس ویلکم بیک ناظرین خوش شام دے تا سلطہ بلکل سویر درانگچ اور واقعی گیجٹس دے بغیر سارا گزارا کیا نہیں جتنا ایسا برا اکو بھلا اکو لیکن اندر صحیح استعمال کرنا بہت جروری ہے کیونکہ اس طرح لائف کا حصہ بھان گی تھی میں آدھیا میں آنے آنے صبح اور میں اکثر سرچ جوری ہوں دے میں کچھ دیکھ رہا ہوں دیتا ہے میں بس شروع کیومیا اور سوہیر میں کو اکثر آنے ایشہ بس کرو بس کر دو بس کر دو سالہ لوگاندہ گزارا واقع کیا نہیں کوئی نیوز پر داتے ہیں کوئی نیوز پر داتے ہیں کوئی ویڈیوز دے دیا پر کوئی ٹک 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 بڑھا ہوں چاہاں دکھا 6-7 ڈیوز اور گیجٹس کتنے ہیں ڈبل اور ایک سروے کے مطابق 2020 میں 35 ڈیوز گیجٹس ہو جائیں گے 2020 کو جو ڈیوزر بیس کو ڈیوزر بیس کو جو ڈیوزر بیس ڈیوزر بیس کو جو ڈیوزر بیس ڈیوزر بیس کو ڈیوزر بیس کے مطابق 6 گیجٹ کیا دیت بھی ڈیوزر بیس ڈیوزر بیس کوئی ضرورد کرتے ہیں ڈیوزر بیروبیس تک ٹک 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 ٹ٧ میگر ساروزر بیس اب ڈیوزر بیس مثل ڈیوزر بیس ira موسیقی 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 بنا بنا کے تصویروں کا اور وہ ایک ویڈیو بنایا اور آپ نے وہ ویڈیو بنا کے اپنا چینل چلا دیا آپ صرف دس پندر تصویروں اٹھاتے تھے ویڈیو بناتے تھے ان کو اکھٹا کرنے کے بعد اور اپنا چینل چلا دیتے تھے توٹ کے اس میں بڑے مشہور تھے توٹ ہوگے چینل اور سارا کچھ لیکن اب وہ ترنڈ کم ہوتا جا رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں لوگ محنت کر رہے ہیں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے سٹوڈیوز کے لیے اٹھ کر لیا ہے جس میں وہ لائیو یعنی کہ گرین سکرین ایفیکٹ کو یوز کر کے لائیو ایسا ایمپیکٹ دیتے ہیں جیسا آپ کو لکھا کہ کسی پروفیشنل سٹوڈیو سے ویڈیو بنا کے کیا جا رہا ہے اب اس تن پر ترنڈ چل رہا ہے کرکٹ کا لوگ کرکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کرکٹ سے ہزاروں لاکھوں کمارے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جتنے بھی کرکٹ کے اوپر ہمارے جو کرکٹرز ہیں یہ جتنا کا پیسہ چینلز پر جا کے نہیں کمارے اس سے زیادہ یہ اپنے پرائیوٹ چینلز پر اپنے ذاتی چینلز سے کمارے ہیں ابھی شویب افتر نے ریسنٹ ہی اپنا چینل لانچ کیا اور شویب افتر کے چینل کے اوپر تقریبا 1 ملین سبکرائبر ہونے میں ان کے بچ رہے ہیں تو بہت تیز سے گروہ کیا ٹھیک ہے اسی طریقے سے علماء کرام بھی بہت اچھا اس کو پوزٹیو میں میں اٹھا رہے ہیں مہنطاری جمیل گلوبلی دنیا میں سب سے زیادہ تیز سے چینل مشہور ہونے والا چینل مہنطاری جمیل کا ہے ٹھیک ہے ان کے 2.7 ملین سے بھی زیادہ سبکرائبر ہو گئے ہیں تو اس کے لئے کانٹنٹ چاہیے ٹھیک ہے کانٹنٹ آپ کے پاس ہے آپ اس کانٹنٹ کو یوز کریں پوزٹیو میں میں یوز کریں اور آپ انٹ کریں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اور جیسے کہ ہم لوگوں نے اپنا چینلیں کریٹ کیا ٹھیک ہے اس پہ ہم لوگ لیکچرز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو سکل ہے اس کو نکالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انجرہ کچھ سے بیسٹ کہا سکتے ہو تو آپ کو لڑے کی میکار سکتے ہو آپ پرانک کو ہونٹ ہائی ٹکنک کے نکلاؤ آپ کو سب سے ہسان میں بتاتا ہوں آپ کو تفسرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جیسے آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہم کسی بھی ویڈیو پر تفسرہ کر سکتے ہیں آپ کیا کریں اس ویڈیو سے اس کو میسج کریں کہ آپ اس کے ویڈیو کے اوپر تفسرہ کر کے اسے اپنا ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس کی پرمیشن اللہ کرے گا آپ کو اس کی پرمیشن اللہ کرنے کے بعد اب آپ نے نیچے اس کے ویڈیو چلا رہے ہیں اور آپ نے پانچ منٹ کا گانا ہے پانچ منٹ پر گانے میں بیٹھ کے صرف تفسرہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کرنا انڈین بلوگرز پاکستان کے ویڈیو سے کمہ رہے ہیں میں نے جانا کہ بہت سارے بلوگرز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستانی سنگرز کے اوپر پاکستان کے اوڈ فیلمز کے اوپر پاکستان کے اوپر پاکستان کے اوپر پاکستان کے علماء کرام کے اوپر صرف ان کے ویڈیوز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں تین چار بندے بیٹھیں لیکن اس سے زیادہ آسان کام تو کوئی نہیں ہو سکتا نیچے وہ ویڈیو پلے کر لیا اور آپ جس اس پر بحث کر رہے ہیں اور اتنے زیادہ ویڈیوز اس کے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ اپینین سننا چاہتے ہیں لیکن نوی چیز گھن کے آمنا بہت ضروری ہے نوی چیز کچھ کریٹ کرے سکتے ہیں والا یہ مارکیٹ ہے تو کمانا بھی سکتے ہو تینکی جناب اور بہت شکرت تشریف گھن کے اور آخرج کیا میسیج بھی سی دیکھنا نہیں کیا آخنا چاہ سکتے ہیں جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا اس کے حوالے سے پیرنٹس کے لئے ایک سپیشل میسیج دینا چاہوں گا کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بڑے آرام سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جو اور دیجٹلائزیشن ہو رہی ہے اس کو بڑے آرام سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے صرف تھوڑ اس ہی پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہے اگر سکولوں کے اندر پیرنٹس کے حوالے سے ایک دن کی ٹریننگ رکھ دی جائے جس پر پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے کہ دیجٹل میڈیا کے دور پر انہوں نے کس طرح سے بچوں کی پاورش کرنی ہے اور کیسے ان کے اوپر نظر رکھ رہی ہے ٹھیک ہے نا بچے ہوں کمپیٹر سے اندرہ بھی موبائل سے اندرہ ہو ہم آپ potrze میں موجود ہیں لیکن یا میں نے کسیونے بھی طب ہلکہ وہ ٹرینٹل کنٹرول و اپشن рас looking آپ نے میں بچے دیا بچے مو البائم دیا لیکن وہ ٹرینٹلということで یا فائدہ ہوگا کہ وہ عالدائن کی اکٹیوٹی کو منٹر کرے گا ان کو پتا ہو گا کہ بچہ کیا ایکٹیوٹی کر رہا ہے کئی چیز اوپن کر رہا ہے اللہ کا پتا ہوں کیا چیز نہیں کر رہا کس طرح اس کو یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے اپٹیوٹیز کے مطالق انفرمیشن ہو گی تو میری ریکویسٹ ہے تمام پیرنٹس سے بڑا نارمل سی ٹریننگ ہے کمپیٹرز کے اندر بھی پینٹرل پنٹرول کا آپشن موجود ہے وینڈوز کے اندر بھی جس میں جس پینٹرل پنٹرول کا آپشن آپ نے اینیبل کرنا ہے اور اب آپ کو ای میلز کے تھرو اور ویسے بھی لاغز آپ کو آئیں گے کہ آپ کا بچہ کیا یوز کر رہا ہے ٹھیک ہے زبادہ شکریہ جناب اور بچے ہی سالے جناب بلکل میں آدھیا گھردہ مان بھی ہیں اور خوبصورتی بھی ہے انہیں تو نظر رکھنے بہو ہی ضروری ہے آج دورج میں آدھے وہ ہی نظر رکھنے ضروری ہے اور یہ کینے آج کال بچے بھی نہیں رہ گئے میں آدھے اترے معصوم کہنے اترے صدح کہنے بچے ہو گئے ہیں بچے بچے ہو گئے ہیں تو پیرنٹس کو بچے ہو گئے ہیں تو پیرنٹس کو بچے ہو گئے ہیں تو پیرنٹس کو بچے ہو گئے ہیں اور آخری چھے گیت سارے ناظرین واسے سارے واسدے ہیں تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ میں آن پر تو دیکھو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہارے خیالوں کی دنیا یہی ہے تمہارے خیالوں کی دنیا یہی ہے تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہ میں آن پر تو دیکھو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی 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 تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی